اسلام علیکم دوم کلاس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و افیت سے ہوں گے باب سوم سیرتِ تویبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پیارے بچو ہمارا آج کا عنوان ہے عام الفیل سوال نمبر ایک ہے درزار سوالات کے جواب بات لکھئے نمبر ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اسے کون سا سال کہتے ہیں تو اس کا جواب ہے عام الفیل سوال نمبر دو ہے اب بریہاں نے مکہ کی طرف سفر کیوں کیا تو اس کا جواب ہے خانہ کعبہ کو دھانے کے لئے ٹھیک ہے بچو سوال نمبر تین ہے اب بریہاں نے کون سی عبادت گاہ بنائی تھی تو اس کا جواب ہے یمن میں ایک گرجہ گھر بنایا تھا جس میں اس سائق عبادت کرتے ہیں نا اس کو گرجہ کہتے ہیں اور مسلمان جس میں عبادت کرتے ہیں اس کو مسجد کہتے ہیں سوال نمبر چار ہے ہاتھیوں والی فوج کیسے دبا ہوئی تو اس کا جواب ہے ابابیلوں کے پتھر برسانے کی وجہ سے ٹھیک ہے کیونکہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ پاک نے خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائی تھی اور اللہ پاک نے ابابیلوں کو حکم دیا تھا کہ جا کے اس فوج کو تباہ کر دیں تو ان ابابیلوں نے پتھر برسائے تھے اور ہاتھیوں والی ساری کے ساری فوج تباہ ہو گئی تھی اس کے بعد ہمارا سوال ہے سوال نمبر دو درست جواب چن کر ٹکہ نشان لگائیے تو نمبر ایک ہے ہاتھیوں کا سال یا آم الفیل کا کیا مطلب ہے تو اس کا درست جواب ہے ہاتھیوں والی فوج کا خانہ کعبہ کی طرف تباہی کے لیے بڑھنے والا سال نمبر دو ہے ہاتھیوں والی فوج کس کی تھی تو اس کا درست جواب ہے یمن کے بادشاہ کی نمبر تین سوال نمبر تین ہے خالی جگہ پر کریں تو مناسب الفاظ لگا کر ہم نے خالی جگہ پر کرنی ہے نمبر ایک ہے عربی میں عام کے معنی سال کے ہیں نمبر دو ہاتھی کو عربی میں فیل کہتے ہیں اور نمبر تین ہے عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھیوں کا سال اور نمبر چار ہے عبریہ کی فوج میں کئی ہاتھی بھی شامل تھے جی ہاں عبریہ جو فوج لے کر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا اس میں ہاتھی بھی شامل تھے اس کے بعد نمبر پانچ ہے عبریہ نے یمن میں گرجہ بنایا تھا ہمارا سوال نمبر چار ہے درست چواہ پر دائرہ لگائیے تو نمبر ایک حضرت عبد المطلب کے اونٹ چار رہے تھے کہاں پہ چار رہے تھے عبد المطلب کے اونٹ مکہ کے قریب نمبر دو ہے حضرت عبد المطلب کے پکڑے کے اونٹ کتنے تھے اس کا درست جواب ہے دو سو اونٹ نمبر تین ہے مکہ کے لوگ تھے تو اس کا درست جواب ہے بہت کمزور کہ جو مکہ کے رہنے والے لوگ تھے وہ بہت ہی کمزور تھے نمبر چار ہے ہاتھیوں کی موت کی وجہ تھی تو اس کا درست جواب ہے پتھر یعنی ابابیلے نے جو پتھر برسائے تھے ان کی وجہ سے ہاتھیوں کی موت ہو گئی تھی اور نمبر پانچ ہے ابنیہ کہاں جا کر فوت ہوا تو اس کا درست جواب ہے یمن میں ٹھیک ہے ہمارا سوال نمبر پانچ ہے کالم ملائے ہم نے کالم علف کو کالم بے سے ملانا ہے تو نمبر ایک ہے یمن کا گورنر تو یمن کا گورنر کون تھا اباریہ قریش کا سردار قریش کا سردار حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا مالک اللہ تعالیٰ اور ننہی چڑیا ہاتھیوں کی موت ٹھیک ہے بچو آپ نے یہ سب بہت اچھے سے یاد کرنا ہے اور اپنا خیار رکھنا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ od